اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میش آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح اور بھئی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے گھر سے سکور کے لیے میں نکلا ہوا ہوں اور راستے میں بھئی اس طرح کا کچھ سین آتا ہے بہت پیارا سین بنا ہوتا ہے میرا روز دل کرتا ہے کہ میں کیمرہ لے آؤں اور یہاں پہ ویڈیو شوٹ کروں بھائی چانس آج گاڑی بھی لے کے آیا ہوا ہوں کیونکہ بھائی کرن کو واپسی پہ لینا ہے اور آج ویڈیو شوٹ کرنے کا بھی پلان تھا تو کیمرہ ساتھ لے آئے ہوں اور یہاں سے گزران تو میں رک گیا ہوں اور میں نے کہا تھوڑے سے سین جو انا کیپچر کر لیتے ہیں یہ ہے ساری مکہی کی فصل کافی دور تک ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے اوپر جو یہ سنیری سنیری سٹے لگے ہوئے ہیں کافی پیارے ہیں زبردست اس طرح بھی ساری مکہی لگی ہوئی ہے اور اس طرح یہ دیکھیں چھلیاں کس طرح سے لگی ہوئی ہیں زبردست ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں بس ان کو کھول کے دیکھیں گے یہ پکی ہوئی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اندر سے یہ چھلیاں پکی ہوئی ہیں زبردست ادھر چھلیاں ہی چھلیاں لگی ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ یہاں کافی پیارا سین بنا ہوا ہے ادھر دیکھیں ادھر بھی ساری مکہی اور ادھر بھی ساری مکہی زبردست اور ادھر سورج کے ویو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کافی پیارا ویو بنا ہوا ہے اوورال بیوٹی یہاں پہ جو ہے نا اوورلوڈڈ تو چھرے بھئی اپنا سفر جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سکور بھی پہنچنا ہے جلدی جلدی وہ سامنے دیکھیں بھئی چھوٹا سا کتے کا بچہ پیارا سا اور اس کی ماں وہ سامنے دیکھیں میری طرف کتنی گھسے سے دیکھ رہی تھی تو بھئی بھئی یہاں سے پیٹرول دلوالیتی تو بھئی ابھی چھوٹی ہو چکی ہے اور ٹائم تقریباً ڈیڑھ بات چکا ہے اور ابھی میں لینے جا رہا ہوں کرن کو اور موسم دیکھیں ماشاءاللہ وہ بھی کافی پیارا ہو گیا ہے بادر شادل آگے اور چھاؤں بن گئی تو اللہ خیر کریں پہنچتا ہوں اور کرن کو لے کے آتا ہوں وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوگی تو بھئی ابھی ٹوبر ٹیکسنگ پہنچکا ہوں اور یہاں پہ بھائی پھاٹک بند ہے ٹریفیک کی لائن لگی ہوئی ہے اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا پتنی کب ٹرین آتی ہے چار پانچ منٹ تو ہو گیا مجھے یہاں پہ رکے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آٹھ دس منٹ اور میرا یہاں لگ جائیں گے ٹرین آتو گئے لگتا ہے ہارن دیا اس نے یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے چیلہ شکر ہے دس منٹ زائے کروا دی ہے ایک ٹرین گزری ہے اب پھر یہ پھاٹک نہیں کھول رہا ہے مجھے لگتا ہے ایک اور ٹرین آنے والی ہے آئی تو بھئی ادھر ہی ہے سارا دن ختم کریں گے ریل گاڑی بھئی ایک اور آگئی ہے وہ بھی ہارن دے رہی اور اب وہ گزرے گی تو ہی پھاٹک کھولے گا کتھے رہ گئی لگتا ٹرین پیدل آ رہی ہے اتنی دیر ہو گی آرہن دیتے ہیں انہوں چلیں بھئی شکر ہے دوسری ٹرین بھی آگئی اور یہ دیکھیں کتنی سلو جا رہی ہے یہ دیکھیں آرام سے جا رہی ہے اس میں بدنی کیا چیز ہے آئل کے ٹرین پیدل آ رہی ہے میرے خواہل میں میں تو پیچھے جاننے لگا تھا بیسے لیکن اب یہ آگئی ہے چلیں اس کا انتظار کر لیتے ہیں کتنی دیر میں یہ یہاں سے گزرتی ہے واقعی ٹرین پیدل جہاں رہی ہے کافی لمبی ہے بھئی شکر ہے بھئی شہرہ کھل گیا اور گھر سے ایمبلنس میں یہ بھی اس میں پروس کی ہے تو لے بھئی کرن کو میں نے ریسیو کر لیا ہے آج میں نے اس کو ریسیو کیا ٹوپا ٹیک سنگ سے پہلے شورکوٹ سے آج ٹوپا ٹیک سنگ سے تو کیسا رہا سفر محترمہ ٹھیک تھا میں نے منع کیا تھا میں نے کہا تھا میں ایک خود ہی آجائی نہیں نہیں میں نے کہا میں خود لینے ہوں گا جو شورکوٹ کی گاڑی گئی ہے ہاں اسے دھک کے لگا لگا کے چھوڑ کے آرہے تھے اسے کیوں مطلب اس کی بہت بوری حالت تھی ہستا حال گاڑی تھی میں اسی لیے تو آگئی ہوں مجھے تھا کہ اس نے راستے میں ہی گئی خراب ہدا ہے چلیں بھئی کرن کو میں نے ریسیو کر لیا ہے اور ابھی ہمیں نا انتا کی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تمہارا کیا پلائن ہے کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر نکلتے ہیں تو یہ بھئی کرن کو لے کے آئے ہوں آج مرگ پلاو شاہی بریانی مشہور پلاو ملتا ہے تو بھئی میں نے کہا آج میں بھی ٹرائی کرنوں کافی دنوں سے سن رہا تھا بھئی ساور کے ساتھ بھی ایک دفایا تھا مو پھولا ہوا تھا مجھے مزہ نہیں آیا اس بار شاہد مزہ آئے گا اس دفا تا نہیں پھولا ہوا نہیں صحیح بھا کے ساتھ آئی تھی اور بیڈ لکھ ہوں گیا چلیں ہم نے بھئی ایک چکن بریانی آڈ رگی ہے اور ایک بیف پلاو چلیں اب دیکھتے ہیں کیسی ماشاللہ بیف پلاو آ چکا ہے یہ رہا اور ادھر رگی چکن بریانی اور ساتھ میں ان کی ہے یہ سپیشل چٹنی بھی گرین چلی ساوٹ وہی وہی گرین چلی ساوٹ چٹنی بھی ہو گئے یہ سپیشل ہے چلیں بھئی اپ ٹرائی کرتے ہیں بریانی ٹرائی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کٹھا چٹ شادیوں میں جس طرح پلاو بندہ دیکھ کٹھا چٹ مو کافی اچھا ہوتا ہے مو کافی اچھا ہوتا ہے مو کافی دن دن پر پستا ہوتا مو چھلا ہوتا مو اب میں بھی آئی بھی ہاتھ بھی مشالالہ ٹرائی نے مرے ہاں ہاں میری طرف اپنا اپنا میں نے یہ مگو آیا تھا چریف نہ ہوئے تھا چھے بریانی ہم نے کھا لئے اور پلاؤ بھی مشالالہ بڑا مزیکہ تھا تو ابھی نکلتے ہیں میں واپس کافی ٹائم ہو گیا میں نے کافی پیڑ بھر کے کھایا ہے کہتے ہیں بندہ آپ رہا بیٹھا اور ادھر کی رن تمہارا کیسا ہے راہ کھانے کے ایکسپیریئنس نہیں میں نے ہی ساپا کھایا جتماں کھا سکتا ہے پھر پلیٹیں بھری ہوئی تھی اور کھانا بڑا مزی کا تھا تو میں نے پھر رج کے کھا لیا تو چلیں بھئی ابھی ہم گھر واپس پہنچ چکے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں بھئی میرا پودا بھی ٹھیک کیٹھ گئے کل تو مر جا گیا تھا لیکن آج تیرو تازہ لگ رہا ہے اور ادھر سامنے اممہ جی پہلے ہی ہمارا انتظار کر رہی ہیں وہ دیکھیں جی بہودے شہدے دیکھ رہی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے میں آگئی آجی 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 ڈالا اور آپ کی بہو بھی آگئی آجی 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 ہے رازی خوشی فیارس جאת تکھیس ہوں میں ہوں اور ادھر دیکھیں لگتا ہے کھانا ہمارا بنا پڑا ہے اوہو یہاں پہ بھی پلاو بنا ہوا ہے ہم تو پلاو کھا کے آئیں ہیں ہاں جی میں پلاو پکائیا میں ہے میں امید پاہی دے شبین نے پلا دیا ہاں جی میں پلا پکائیا میں ہمیں تو سی ملکل کھانا کھا ہے پیڑنوں کی ہے نہیں نہیں آپ تو پیڑ پھولو آیا ہے پہلے نا جی کے کھا لیا تھا ہمیں بس چائے پینی ہے چائے کی بڑی طلاب ہو رہی ہے چاہے یہ رکھ لیتے ہیں سرسلے بھائی ہماری چائے بھانچو پیئے جلدی آو بھائی چائے کا سبر نہیں ہو رہا صبح سے چائے پی ہوئی ہے اور ابھی شام کو دوبارہ چائے ملی ہے چوڑ کی زیادہ فکر ہو رہی تھی اس لی میں آپ کو منا کر رہی تھی کہ آپ نہ آئے نہیں نہیں چوڑ اب ٹھیک ہے اب کوئی نہیں ترہا مسلاہ گاڑی ہے نا تو اتنی دیر ایسے گھر رکھنا تو بھی یہ تو مہندی بھی لگائی ہے بڑے عقصے والمہندی لگائی ہے جلدی نہیں بھار کر لیا ہے نہیں میں نے پہلے دیکھی گھر یہ میں نے بیسی دیکھا سرسلی سرسلی دیکھا صحیح ہے یہ میں پھر ایسے رہتانے کا بند بس کرتی ہوں واہ جی واہ ٹیٹو بنوا کے آئیے اس پر شادی پر صداقت کھے پور کرن واہ جی واہ ٹیٹو بنوا لیا ہے مہندی لگائی کنی سے پھر شادی پر شادی پر بھر اسی دیکھا شادی پر میڈی لگائی تو تھی میڈی لگائی ایسے تو نہیں لیکھا تو وہ میڈی نے پسند آئی تھی اچھا اب یہ چیئے یہ کس نے لگائی ہے یہ ایکسم نیک سے ایکسان نیک سے کچھ پہ چی خانتا ہی لگانا تھی ہے دیکھم ہی موسید ہے کیوں بے ایک سرد ہی لگائی اتنا تھوڑی بھرنا ایکسی بھی جانے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے تو چائے انجوائے کرتے ہیں اسی خوشی میں چائشے ہم نے پی لیا ہے اور ادر گراسی لان آپ کو دکھاؤں برا حال ہوا پڑا ہے یہ جو فودے ہم نے لگائیں اس میں بھی گاس گس گئی ہے اس دفعہ تو کافی لیٹ ہو گئی ہے ٹائم ملا نہیں وہی ٹینشن کی وجہ سے کہ کرن کی طبیعت صحیح نہیں تھی آج ماشاءاللہ کافی بہتر لگ رہی ہے تو صحیح صحیح بتاو آپ طبیعت کیسی ہے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں جو ریال بات ہے وہی بتانی ہے نہیں اب ٹھیک ہے ہاں مو پہ اب سمائی شمائل تو ہے مہکے سے ہو کے آئیے مہکے والی شمائل ہے یہاں والی شمائل ہے ظاہر ہے آپ ادھر آگئے ہیں ادھر والی شمائل ہے ہم پہلے کچھن دیکھ لیتے ہیں کچھن دیکھنے کی اتنی جلدی ہے کچھنے کی ہاں نا نہیں میں مجھ اتنی جلدی تھی کچھن دیکھنے کی اتنے شوق سے ظاہر میں بنا رہی تھی وہاں بھی مجھے یہی تھا کہ میں بس جلدی سے کچھن دیکھنوں وہ تو میں نے ویڈیو میں بھی دکھا دیا وہ میں سکیپ کر کر کے بس کچھن دیکھتا ہوں چلو آؤ دو میں کچھن دیکھتا ہوں میں بھی دیکھ لیتا ہوں آج آنٹی آئی ہے یا نہیں آئی انہوں نے کام کیا ہے بھی یا نہیں کیا تو چلیں بھئے کچھن کا حال دیکھتے ہیں کیا بنا پڑا ہے کچھن میں آگ جل رہی ہے اور کوا ہمارا بیچارہ اب ادھر ہی ہمارا میمان بنا ہوا ہے کیا مطلب کوا ہمارا میمان ہے یہ بیچارہ بیمار ہے اس کا پر ٹوٹا ہوا ہے یہ آج کل ادھر ہی رہ رہا ہے ہمارے کچھ فیورز کہہ رہے تھے اممہ جی کا چولا جو ہے کچھن میں ہی رکھنا ہے اس لئے ہم نے کچھن میں ہی رکھا ہوا ہے یہ سجا کے ساتھ ہی رکھنا ہے چاہے آگ جلائیں یا نہ جلائیں برکت کے طور پر ماشاءاللہ پہلا گفت ہے اور وہ ادھر ہی ہونا چاہیے بلکل اممہ جی نے گفت دیا تھا اور یہ دیکھیں بھئی اوپر سے خوشک ہو گیا اور یہ پھول دیکھو میرے نا لڈو پھوٹ رہے دن سے ابھی ککن کرنے کا دل کر رہا ہے ماشاءاللہ جیسے میں نے سوچا تھا بلکل ویسے اتنا سمپل سا لگ رہا ہے سادگی میں بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ ایسے نکھر نکھر کے سامنے آ رہی ہے یہ اندر کو پوچھا رہا تھا کل انٹی نے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے یہ ہو گیا ہے خوشک اور اس کا کلر کافی پیارا بن گیا ہے جس طرح وہ چکنی مٹی کا پیور کلر ہوتا ہے وہ ہی آگیا ہے ابھی یہاں پہ کلر کرنا ہے اسی چکنی مٹی کا میرے خیال میں انٹی نہیں آئی کام کرنے کے لیے کام جو کل جتنا کام ہوا تھا وہیں پہ رکا ہوا ہے میں نے کہا تھا آپ صبر سے کریں جلدی کی بات نہیں ہے آپ اپنے گھر کے کام بھی کریں رام سے اور جب ٹائم ملے تو یہ کام آ کے کر لیا کریں تو یہ دیکھتے ہیں جو پھول ہیں یہ ہلتے تو نہیں ہیں یہ فکس ہو گئے ہیں یہ اب بہت زبردست ماشادلہ یہ آئیڈیا کس کا تھا میرا؟ ہاں میرا آئیڈیا تھا یہ پھول لگانے کا یہ کچن کا آئیڈیا کس کا تھا؟ کچن میں نے آر ایڈی ویسے شروع کیا ہوا تھا دوبارہ جو نئی لوگ کے وہ کس کا ایڈیا تھا؟ ہاں وہ تمہارا آئیڈیا تھا یہ جو ساری پلاننگ تھی یہ کرنگی جی کائم کافی زیادہ ضائع ہو گیا ہے آج میرا پلان تھا کہ یہ جو پھول ہیں ان میں رکھنے کے لیے گملے لے کے آتا تو بھائی اممہ کہہ رہی ہیں کہ بادل بنا ہوا ہے اور جو کچن والے ہم نے پھول لگایا ہوئے ان کو کور کر لو رات کو بارش ہو گئی تو پھر وہ گل جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے تو شوپر وغیرہ پھر میں ڈونڈتا ہوں کوئی اس سے ہم کور کرتے ہیں یہاں سے ہمیں کوئی شوپر وغیرہ مل جائے گا کیونکہ سمان وغیرہ جو بھی ہم نکالتے تھے ان میں شوپر ہوتے تھے اور یہ دیکھیں یہاں کوئی ہمیں مل گیا ہے یہ پڑے ہیں بے شوپر دھام سکتے ہیں تو یہ بے شوپر آگیا ہمارے کور کرو بھج یہ دیکھیں یہ بڑے نام مزے سے اوپر جڑھیں گے ایسے دیکھیں یہ یہ شوپر میں پیک ہو گئے ہیں یہ شوپر تو بھئے بڑے فیٹ آیا ہیں ان کے اوپر اس طرح سے تینوں ہمارے کور ہو چکے ہیں تو چلیں بھئے آج کی وڈیو یہی پیاد کرتے ہیں ہوف سو آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شانوری وڈیو تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ